کہ جو نیٹس ہیں جو بچوں کی زندگی کے ساتھ کرنیتا پیسے والے رسودہ قداری کاری کے بچے کے علاوے نیٹس میں آپ کوئی نہیں آئے گا ہم اس دیس کے ہی ماؤں سے پوچھنا چاہیں نہیں کہ ہم کو آپ بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے لڑنے اور مرنے کی ججبہ کیوں ختم ہو دوسرے دیسوں میں ہم راست پر کی تدامتری کو گھر سے نکالنے نہیں دیتے مرنے اور مارنے پر ہم لوگ اپنے لائف کے لیے اپنے نکال کے لیے شرکوں پر ہوئے نورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمشکر دیکھ رہے ہیں آپ سٹری پوست لائف اور میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھو شرم اچھا ہے جتنی گولی مارنی ہے مار لو لیکن ہم رکنے والے نہیں ہے یہ بیان نو نرواشت سانسد پپو یادف کا ہے تو اب ایسے میں سوان اٹھتا ہے کہ پپو یادف نے یہ بیان کیوں دیا تو آپ کو ہم بتا دے کہ جب سے پپو یادف سانسد بنے ہیں تب سے لگاتار ایکشن موڈ میں ہیں لگاتار اسپتالوں میں اور چکھ نیرکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پورنیا میں جنتہ سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی سمسیاؤں سے روبارو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہی بیتی دیر رات فیس بک لائف کے مادیم سے اپنی باتوں کو کہتے ہوئے نظر آئے اور تمام مددوں کو لے کر تمام جولنت مددوں کو لے کر کئی راج نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ پیپر لیک کا ماملہ ہو چاہے کوئی ان ماملہ ہو چاہے وہ چھپرا کانڈ ہو تمام جولنت مددوں کو لے کر راج نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نو نرواشت سانسد پپو یادف تو کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پپو یادف پہلے آپ یہ پورا بیان سنیں مجھے پرنام پورنیاں سنام پورنیاں جوہاں پورنیاں میں سب سے پہلے کل پر ہے کہ جو جا رہے ایسا پر جو ہماری جیوان کو ایک نہیں ہو جا دیتا مونکتہ کے لیے انسانیت کے پیغام کے لیے ایک ایسی مثال جو سمپن مانو اور بشت کے کلیاں بہت اس کے بھی در نہیں ہے آپ سب کو دیر ساری مبارک بات تہہ دل سے اسٹراللہ آپ سب کے جینل میں اندھ خوشیوں کا وہ پہار دیں ہاں ہم مل کر پرینٹ کے راستے انسانیت کو بجائیں راجنیت کی مباستہ اور سیاست کے اس کھیل میں راست مانتا انسانیت خطرے میں ایسے سمیں میں ملک بشت اور سمان کو بچانے کی ذمہ داری اسٹراللہ رام رہنی اکنام ہے کو ماننے والی لوگوں پر جید ہے ذمہ داری بڑی ہے لگاتار دنگا کرنے کی ہٹنا لگاتار ایک پریاس کیا جا رہا ہے 36 بڑھ میں لف جہاد کے نام پر یا ان جوگوں پر کل کئی گھتنا کروانے کا پریاس کیا جائے ہمیں ستر گونی کی زورت ہے جو اس طرح کو مانتا انسانیت کو مانتے ہیں محمد صاحب کے راستے چل کر جس کے ریتر پریم کی عصیم طاقت ہو انسانیت کو بچانے کی قربانی کی طاقت ہو ان کے کندوں پر یہ جمعہ داری ہے کہ سماد اور انسانیت کو محفوظ رکھوں اسی لئے آپ سب کو دیر ساری سوکھام لیں پیدا ملیں گے آپ سے پھوڑیاں میں لیکن میرا من اور دل سب کے بیچ لے مانور میں سب سے پہلے بہت ہی غمبیر بھی سکتا بات کرنا چاہوں اس میں سب سے پہلا مشہ ہے کے اندر شرکہ جو چنوں جیتی ہے اس میں راست ہیت اور مانویا ہیت ہام آدمی کا ہیت کیوں نہیں ہوتا ہے بیس سے بیس سیت پر دو سو سے تین سو مون سے یہ جیتے ہیں لگ بک سبیس ستہ سیتوں پر چار سو سے کون سو بھوٹو کے انترال میں یہ جیتے ہیں انہتر سیتوں پر لگ بک یہ ایک ہزار کے انترال میں چنوں جیتے ہیں خود اندازہ لگائیے کہ چنوں پیسے جیتے ہیں لگ بک جہاں ان کی سرکار ہے انترال سے جیتنے والوں کی سنکھیام آئی ہیں بجرات میں اور اتر پردیس میں ہمارے انڈیڈے بارک روم میں اتنے میں ہیکنگ ہو گئے موبائل ہیکنگ کا کیس بھی ہوا چنوں آئیوں اس پر مون ہے موبائل کے دورا ہے تر لیا گیا کچھ کو اندازہ کیجئے کہ لوگ تر کہاں ہیں چلیے چھوڑو کا ماں پر ختم ہو گیا پھر ایک بار بازیگری میں جیت گیا گلتی ہماری ہے میں مانتا ہوں ہم سب کی ہے کہ ہم لوگ بیہار دیلی چھتیز گھر مرد پردیس میں ہمارے نیتاؤں سے جھٹ بندہ سی گلتیاں ہو ہمارے نیتھا راوز آنیزی پی ایم ہوتے ہیں لیکن جو پی ایم بنے ہیں ان سے ہم یہ ابھی نہیں پوچھ پاتے ہیں کہ گجرہ کے دو دو سینٹر پر بیس جیلے کے بچوں کو بھلا کر تیچر کے دوارا وہ پی لکھوانے کی پرمپرہ کیا ہے نیٹس کے ایجاب میں ایک ہی سینٹر پر ساتھ بچے ساتھ ہو الگ الگ اس طرح دلی میں کہ جو نیٹس ہیں جو بچوں کی زندگی کے ساتھ کا نیتا آپ پیسے والے رسودہ قداری کاری کے بچے کے علاوہ نیٹس میں آپ کوئی نہیں آگا ہم اس دیس کے ایماؤں سے پوچھنا چاہیں کہ ہم کو آپ بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے لڑنے اور مرنے کی ججبہ کیوں قتم ہو دوسرے دیسوں میں ہم راست پر کی پردامتری کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے مرنے اور مارنے پر ہم رو اپنے لائف کے لیے اپنے نکال کے لیے شرکوں پر ہوتے ہیں لیکن ہمارا دیس کے ایسی پردامتری سے اُدھر گیا ہے جہاں ہندو مسلمان لین باغسہ چھتھ جاتی بیک وارڈ فارورڈ کہنا لے کچھ بھی سوچنے پر بچار کرنے پر ہمارا دل اور دماغ کامی نہیں کرتے ہم پانچ کلوں اناس میں ہم روزی روٹی میں ہم گریبی اور اور ہمارے بچوں کے ساتھ میڈل کلاس کے بچوں کے ساتھ یہ پوجیپتی، اُدھوپتی نیتا، بھرست، ساسن کھلوار کرتا رہے ہیں ایک ہی مارکن کے کارن سارے بچوں کی زندگی توا کیوں؟ کیا اس پر جی پی سی اور سپریم کورٹ کی جیج کے دورہ جات نہیں ہونی چاہیے؟ کب تک ہمارے دیش میں کوششن آؤٹ ہوتے رہے؟ کب تک؟ کب تک ہمارے دیش کے بچے محنت کریں گے، دوریں گے، پڑیں گے، اگزام دیں گے، لیکن وہ ساتھیں گے، ہوں شفل نہیں ہوگے، ان نیتا، پتادکاری، بھرست، مافیا کی پیوستہ سے اور کب تک ہم لوگ موگ درسک بنے رہے ہیں؟ یہاں گمبیل سوال ہے، کیا صدر نے پہلی دین میں یہ سوال پھاؤں، ڈی ایل ایڈ، بچوں نے اتنے بھارت سرکار کے عادشہ انوصار اگزام دیا، لیکن آج تک ریزلٹ نہیں نکلتا ہے، بچوں کا بھاویس ڈی ایل ایڈ میں اندھکار میں، سرکار سننے کو تیار نہیں ہیں، بچے گردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فریاد لگا رہے ہیں، نیتا کا چونہ ہو گیا، کوئی قسمی، کوئی دلی، کوئی ایسو آرام کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں ہمارے دیش کے نم نرمان بچے سے کوئی مطلب نہیں، آپ سوچئے، جرا، کیا ہم لوگ نیت سو ڈی ایل ایڈ کے مددوں پر سپری گوٹ نہ جائیں، جائیں تو سرکوں پر نہ ہو کریں، دوسری طرف سرکار نے جس طرح لگا کا غلط نرمے لینے پر مضبور ہو رہے ہیں، ہم بیٹ کر اور داندھی کی مرکی کو لوگ سوا سے ہٹا دینا، آگے سے پیچھے کر دینا، تین تاریخ کو، دوسری طرف اس دیش کے عام دھارت، جو عام لوگ ہیں، جو شیئر مارکٹ میں اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ تیس لاکھ کرو روپیا، پنجی پتی اور نیتاؤں کے بیٹ کے بندربان سے برباد ہونا، کیا اس دیش کی بھاوش کی گہری چندہ، آپ کی نہیں ہے، لگتار لوگتنف، اور سنبیدھان پر حملے ہو رہے ہیں، جو بات آر ایس ایس کی بھاگبت نے بھی پہا، اور سبی لوگ بول رہے ہیں، کیا ہم لوگ ملتا اس، شمیدان اور نوکتنف کی حفاظت نہیں کر پائیں ہیں، ہم چاہتے ہیں، آنے والے سمجھ میں، کسی بھی طرح کے ایکزام کا کوسٹن، پیپر، لگنا ہوں، ہمارے بچوں کے زندگی کے ساتھ کھلوار، نا کیا ہے، دوسری طرف، میں بیہار کے سندر میں کہنا چاہتا ہوں، چھپڑا میں پیٹا اور بیٹے وکیل کی ہتھیار، اور انگلاباد میں پانچ دھرندگیوں پہ دوارا، محسوس بچی کے ساتھ ملتکار کر کے، مار دینا، آج کوئی آواز کیوں نہیں اُفتا، سب گھدیش کیوں چلے گئے، چھپڑا کیوں نہیں گئے، جو لوگ جاتی سوچک بات کرتے ہیں، میں اس سے اعتفاد رکھتا ہوں کہ جاتی کو چھوڑ کر، مارنے کا ٹارجٹ، کوئی بھی سب سماج ہو جاتی نہیں کر سکتا، کربنل کی مانسکتہ اور ادھارنا پر، ہم حل رکھنا کو جاتی سے نہیں جھوڑ سکتے، کہ مانتا ہوں کہ وہ جاتی ہے، تو آپ گئے کیوں نہیں، چھپڑا جاتے، کیوں چھوڑ دیئے چھپڑا، دوسرے طرف اور انگاباد میں آواز دینے والا کوئی نہیں بچتا، اتنی بڑی گھٹناوں کے باب دل، ایک بھی جن پتے دی، کھوڑ نہیں کھولتا، جب مانیپور کا کھوڑ نہیں کھولا ہو، کرناتر کا، بہلور کا، آٹھ ہزار مہلاؤں کے ساتھ بلتکار کے بار، پھر ایک بچی کے ساتھ بلتکار کے بعد، کون سا کھوڑ کھولے گا، جب اس کی جاتی دھر مجھا کی نہیں ہوگی، ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پر یہ بات کرنی چاہیے، ہاں، اب میں بات کرتا ہوں، بہت گنبیر، اور بات کر رہا ہوں، بیہار اور پورنیا، کہ ساتھ ساتھ بیہار، سمانسل اور پوسی، مجھے رکھتا ہے کہ بیہار ہم کبھی نہیں بزر سکتا، بیہار کے لوگ نہ امید ہو چکے، تھک چکے، ہار چکے، لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی، آواز دینے کی ہمت ختم ہو گئی، اپنی زندگی کے لیے جینے کی ہمت ختم ہو گئی، اپنے بچوں کی بھوش بنانے کی سوچ ختم ہو گئی، اپنے عدکار اور اپنے مادر میں سوچنے کی لیے کسی کی ہمت نہیں ہے، پوری بیوستہ، راج ساہی کے طرح چلا لیے، نوکرسا بلکل سروچ پہ ہے، نوکرسا کو لگتا ہے کہ یہ میرا سمراج ہے، اور میرے سمراج کو کوئی چیلنگ نہ کرے، نیتا، منتری، سنتری، سب لوگ مست ہیں، مکمنتری جی، عمر کو پاہ کر چکے، اور کچھ، ایسے لوگوں سے وہ گھرے رہے، جو لوگ انہیں عام، جن کی نیتہ بننے ہی نہیں دیا، آج سب سے بڑا سوال ہے، بلوگ، تھانہ، برشتہ چاہتا، دلالوں کا، کچھ بھی نہیں لگتا ہوگا، میں شروع کرتا ہوں اسپتال سے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نل نہیں، پاہی نہیں، بات رکھ نہیں، اور سب کچھ انجیو کو دے دیا گیا، بھرگوان بھروں سے، رام بھروں سے ہندو ہوتے ہیں، نہ ایک سرائے، نہ اٹھراسون، سرکاری اسپتالوں میں، بیٹ کھالی اور مندل اسپتال میں کچھ بھی نہیں، پنچائک تھی اسپتال کی تو آپ امید ہی مت کریں، اتنا جھکڑا ہوا، برمستہ ہو چکا ہے، اس سال، اس سالوں میں، بیس سالوں میں، میں کس کس سے لڑوں، کہاں کھاں لڑوں، مجھے لگتا ہے کہ اب، یہ سسٹم مل کے ہمیں مروا نہ دے، میں، اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد، ہمت نہیں ہوتی ہے، کہ میں، کیسے لڑوں، کس سے لڑوں، کس کے بل پر لڑوں، ہنے، لگا تار چاروں طرف، سسٹم کے مند میں یہ ہے کہ ہمارے سمراج کو ختم کرنے والا کوئی ویکتی آگیا ہے اور یہ ویکتی جب تک رہے گا ہمارا سنتظر جندہ نہیں رہا پائے ہم رام راض نہیں کر پائیں ہماری لوٹ کی پربیردی بہت اتدھی نہیں چل پائیں ایک طرف کیا سسٹم ہے جو پڑھا دکاری رابان کی طرف بہتے ہیں دوسرے طرف بروکر اور دلال ہے اور سب کچھ دلال جکرا ہوا ہے دلال کے بغیر اسپٹال نہیں چلنا دلال کے بغیر اور بلوک نہیں چلنا بروکر کے بغیر تھانا نہیں چلنا دلال کے بغیر تھانا اور سسٹم نہیں چلنا تو یہ جو دلال پر عدکاری بروکر لیتا ہوں کی میری بغیر تھے اور اتنے دنوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی اسی کو کوئی مطلب نہیں جس سہر جاتا ہوں وہاں یہی اسٹیتی ہوتی ہے اس سے بری اسٹیتی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آخر کیا کیا ہے جس بلوک جاتا ہوں موٹیسن میں ایک کروڑ سے دیر کروڑ دو کروڑ روپیہ سیو کا آفیس کماتا ہے اوپر دیتا ہے اوپر سے نیچے بھگر بی سے جار کس سے جار لیے بھی موٹیسن ہوئی نہیں سکتا آپ سوچئے کہ عام آدمی کا کیا آل ہوگی جمین کے دلالوں کی کیا اسٹیتی ہوگی مندرگاں میں لوٹ اسی طرح راستکار سالوں بھر سے رکھا ہوا نہیں بننا آپ پورتی میں لوٹ اسی طرح آپ جس بھباد میں جائیں چاہے بجلی چاہے کلیان چاہے بھال بکاس پریوجنا جس بھباد میں جائیں پردان مکتری آواز یوزنا جنرل یوزنا سب کے سب ختم کچھ بھی صحیح نہیں دس ہزار روپیہ میں دو ہزار لے لینا بیس ہزار روپیہ میں چار ہزار لے لینا اسٹکے اسٹی نہیں میں اسی لیے آپ سے لائک ہوا کہ میں آپ کو اپنی دل کی بات کہا پاؤں پرستی بہت بدلی ہوئی ہے پڑا دکاری لوگ اپنے کو ناسور سمجھتے ہیں اوپر سے نیچے سب کو سن رکھن پڑا کب کس کو یہ لوگ مروا دیں فسادیں کس گھٹنا میں فسادیں کس پرستی میں کوئی نہیں جانتا اتنے دنوں میں جو میں نے دیکھا دس پیسے کے مارٹی پھر تینڈر میں نے کرکے سرکار کے ریونیو کو برماد کیا جاتا اور یہ سب کچھ میں نہ جوا جاتا سکسٹی سی بھر نائن پر تینڈر کام نہیں ہوئے پیسہ ہو گیا روڈی پی وڈی این ایچ کی کوئیلٹی اور پینٹیٹی تو دوہزار بائیس پر بننا ہے چوہویس سب نہیں بنا کوئی بولنے والا نہیں لوگوں کی اپنے ایک سا بڑی بھی کوئی بات ہم سے کرتا ہے ہر چوک چڑھا پر ایس میں پورا پوریا کو جھگر چکا ہے پوری بیان یہ جو ایس میں ہے سب کے گھر کے بچے برباد ہوگا تھانے کے نیفتیت میں ایس میں کچھ چل رہا ہے چلس حفیم وائٹنار سلیشن سب کچھ تھانے کے نیفتیت میں اندر اوپر سے نیچھے پیسے جا رہا ہے کتنے سے دشمنی لوں کتنے سے دشمنی کروں میرے پاس بہت لمبا جللی برشتہ چار میٹھا دیجئے لگ بگ لوگ ایئرپورٹ اس میں برشتہ چار چاہے جتنے لوگوں کومیٹس کی ہیں رنجی دی آنن جی بکپول جی سوی دیوی کامیشواری جی جنیدار بار بار اوجارنے کب پھورٹس آتا ہے افتی کار آلو جی دیپک دلیبر جی لگ بگ لوگ نسان مردوانی کی گھٹنا کوئی شکول سے چھنو لڑائی اوڑا عبیناس و تیرا پنچاٹو میں بیلدی بول پر سمجھ سے آئیسا ہے عجائے پٹیل جی عبیناس پنجار جی جو تھانا عام لوگ کی نہیں سنتی باہدرگن میں ساغٹ کسنگل میں ایک پورٹس کا کار گزانس باتشت خاری گار جو پورنیا کو جھوڑتا ہے اسی طرح جو 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 کی جنتا نے جتا گیا آپ سب کی بلیسنگ نے ہمیں یار جیت ہوئی آپ کی اور دیسٹینی کی سوچے اسیر کے پارے میں مروں چا جو جتنا گولی جس کو مارنا ہوں مار دے جندہ جب تک رہوں گا گریبی اور گریب لوگوں کی خوشیوں کے لیے میں بچان دیتا ہوں جب تک کہ کوشتر کا پیپر لیگ بند نہیں ہوگا تب تک صدن میں اور سرک تک ایلڑائی لگا اپنے یوہوں کے بھوش کو ختم نہیں ہونے ہوگا جو میلے وعدے ہیں برستہ چار اور دلالی بٹا لیں یہ جنگ جانے گئے گا آپ کے سیوگ کی جورت ہے سنگست میں آپ کے ساتھ کی جورت ہے اور دینا چاہت دھر مجھب کے آپ کے پڑیوار کے آسرواد اور ڈرنسی کی جورت ہے میں مر جاؤں گا کوئی جاہت دھر مجھب کی راضی کی نہیں ہوگی ہر پڑیوار کے کی امید اس کے بھرو سے بکھر رہی ہوتا ہوں ہر بیٹی کی خوشیوں کے لیے جی ہوگا ہر پڑیوار کے پیڑیوں کے لیے جی یہ میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا مانتا ہوں اس لیے آج میں آپ کے بیچ آیا یہ جو لگاکال چھپڑا میں اور اگوار میں بیار کے بیوین جگوں پر جو گھٹنا دھٹ رہی ہے اور جو بھارت میں سمیدان اور لوگتند کو خرم کرنے کی جو ستک پیاس ہے اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں اور جو پرستکیاں میں نے سامنے دکھی ہے اور جس طریقے سے سازیس کرتے ہیں ایک سوال کھڑا دیا گیا چاند پر داگ لگانے کی سوچئے یہ ہمت کو نہیں جیسی بات ہے کی نہیں کھڑے ہونے کے پہلے آواز دینے کے پہلے کھٹن کر دو یہ دھٹنا سارے نیتہ اس میں انہوں گا بیپکس ستہ پکس اس میں دو تیم بیپاری پورنیاں کے بڑے ہوتل کے مالی بڑے بڑے کچھ بیزنسمنٹ کچھ نیتہ سبی لوگ جو جمین کی دارانی اور بروکری کرتے ہیں سب لوگ پریسان ہیں اسی لیے آپ کے سہیوگ اور آصیر بات کے سر جو رہت ہے ایسے سمیہ میں میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں مجھے کسی کا ساتھ نہیں مل پاتا آپ کے ہی طاقت کے بدلت میں لڑتا ہوں گنا انہیں اچھا میں ٹوڑ جاؤں گا میری ہمت خال جائے گی میں تھک جاؤں گا اور پھر آپ کے بیٹے کا آنکھ ہو جائے گا آپ اپنی بھوش کی رکھا کریے آنے والے پیلوک کے لیے آپ لڑھئے اس کے عادقات اور سندکچن دینے کے لیے آپ بڑھئے اسی امید کے ساتھ پناہ ایک بار آپ سب کو عید کی بہت ساری دیر زالی مبارک بار کے ساتھ ہم لوگ مل کر ایک نئی پھنیا نیا سیمان چل کوسی اور بیہار کی کلپ نہ کریں اور ہر پڑی بار کے لیے خوشیوں کے لیے ہم لوگ انہوارت نبنیر واشد سانسد پپو یادف کو سن رہے تھے کیوں انہوں نے یہ بیان دیا کہ چاہے جتنی گولی مارنی ہے مار لو ہم رکنے والے نہیں ہیں یہ تو آپ کو سمجھ ہی کہہ ہوں گے کئی سوال داگتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو وہی کئی راج نتاؤں کو بھی کٹ گھرے میں گھیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کئی سوال پوچھتے ہوئے نظر آ رہے تھے چاہے وہ معاملہ پیپر لگ کا ہو یا پھر ہتیا کانڈ کا ہو اپہرن کانڈ کا ہو تمام مددوں کو لے کر راج نتاؤں کو گھیرتے ہوئے نظر آئے نبنیر واشد سانسد پپو یادف تو فلحال اس سے خبر میں بستہ ہی تمام جانکاری کے لیے بنے رینسٹی پوسٹ لائف کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں دھنے پاک